میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کا بلید بھائی میں آپ کا دھنیواب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس منچ پر سوال اٹھایا اور میں جیسیم پر کی جنتہ تھے ہمانچے پردیش کی جنتہ سے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نیتہ پتر ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بزنسمنٹ کا پتر ہوں میں نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک گریب کسان مجدور کا بیٹا ہوں میری پیٹا ایک مجدور تھی میری ماتا ایک مجدور تھی اور سو بھاگی ہے جسیم پر کا سو بھاگی ہے اور ہمانچے پردیش کا سو بھاگی ہے کہ ایک گریب کسان مجدور کا بیٹا آج منچ پر بیٹھا ہوا اور میں دھنیواب کرنا چاہتا ہوں ہمانچے پردیش کا ملسک میٹی کا دھنیواب کرنا چاہتا ہوں دھنیواب کرنا چاہتا ہوں راہل گاندی جی کا دھنیواب کرنا چاہتا ہوں پرینکا گاندی جی کا جنہوں نے ہمانچے پردیش کا ملسک میٹی کے اندر مجھے سچک کے پر پر نوازا ہے مجھے کھارے کرنے کا موقع دیا ہے تو بھائی بلجید جی میں پھر کہتا ہوں میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے آپ سب کے سامنے ایک اور پندہ کھولنا چاہتا ہوں کیا گریب کسان مجدور کا بیٹا الیکشن نہیں لڑ سکتا ایسے سمیدھان کے کس ادھیائے میں کس پندے پر لکھا ہے کہ کیا کسی گریب مجدور کیا کیا میری ماں مندریگا میں کام کرتی ہے میں گھر سے کہتا ہوں میں اس منچ کے مادیم سے میں برگر سے کہتا ہوں کی ہاں میں مجدور کا بیٹا ہوں ہاں میں کس گریب کسان کا بیٹا ہوں ہاں میں نے میری میری ماں محنت کر کے اور میں صحبا کے سالی ہوں کہ میری ماں نے مجدوری کر کے مجھے امریکہ تک پہنچا ہے اور میں سب کو جسیم پر کی پینتالیس ہجار ماں تائیں بہنیں منڈرگا میں کام کرتی ہیں میں ایک ماں کا نہیں میں پینتالیس ہجار ماں تائوں بہنوں کا بیٹا ہوں میں سو بھاگے سے کہتا ہوں بڑی بڑی مجبوطی کے ساتھ کہتا ہوں اور دھنیواد کرنا چاہتا ہوں بڑی بھائی اور جو گھٹی جو گھٹی جو گھٹی ویسیز ماتوں بہنوں پہ کرتے ہیں ان کی ماں مجدوری کرتی ہے میں گھر سے کہتا ہوں ہاں میری ماں مجدوری کرتی ہے میں گھر سے کہتا ہوں میری ایک ماں نہیں جسیم پر ویڈھان صبح کی پینتالیس ہجار ماں تائیں بہنیں مجدوری کرتی ہیں ہیمانچر پردیس کی ستر لاکھ مجدور لوگ ہیں جو مجدوری کرتے ہیں کیونکہ یہاں مجدوری اور سادن ہی نہیں ہے ہمارے ہیمانچر پردیس میں بتائیے آپ نہ روزگار کے سادن ہیں نہ کوئی یہ جو بھی عتیت میں جتنی سرکاریں رہیں سب سب ہی سرکاروں نے ارتک پریاس کیے اپنے اپنے لیبل پر سب نے پریاس کیے پر جیسیم پر ویڈھان صبح میں روزگار کے کوئی سادن نہیں ہے یہ سچائی ہے دھراتر کی سچائی ہے یہ آج کی سچائی ہے یہ کیسویں صدی کی سچائی ہے تو مجدوری میں کوئی نہیں کرتا ہوں میری ماں کرتی ہے میری ماں کے ساتھ 35,000 اور میری ماں میں نے مجدوری کرتی ہے کیا رائنیتی کے دوارہ ہی کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک اس کو میں ایک پمکٹی پیچھے لے کے جاتا ہوں میں آپ کے مہدین سے میں آپ سے جو میلے کے بندو ہے ان سے بھی اور یسیم پر کی جنتہ کے ساتھ بھی ایک پرسن آپ سب کے سمجھ رکھنا چاہتا کہ بابا صاحب امید کر جی نے جو آرکشن کی ویوستہ کی اس کا مکھے ادیس سے یہی تھا کہ سماج کی آخری پنگٹی میں جو بکٹی کھڑا ہے جو مہیلہ کھڑی ہے جو دلد کھڑا ہے جو پشلہ ہوا ہے سماجک دشتی سے آرکشن سے مانسک دشتی سے اس کو مکھے دھارا میں جوڑنے کے لیے آرکشن کی ورستہ کی گئی تھی پر آج اگر آپ دیکھیں پچھلے پنگوں کو پلٹ کے دیکھیں تو آرکشن کا فائدہ تو صرف ایک پریوار لے رہا ہے کیا کیا یہ پرسن یہ بنتا میں تو کہتا ہوں کہ یہ میرا ہی نہیں آپ میڈیا کے بندھوں کا بھی پرسن بنتا ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے بندھوں سوال پہنچتے ہیں آج میں اس منچ کے مادین سے آپ سب کے سب کے سمکس ایک بہت بڑا اتر رکھنا چاہتا ہوں پرسن میں کر نہیں سکتا اتر رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو جسیم پر جنتا تک پہنچانا نہیں چاہیں گے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ سماج کی آخری پنگتی میں کوئی کھڑا بکتی ہے سماج کی آخری پنگتی میں کھڑی کوئی میری مہلا ہے اس کو مکھے دھارہ میں چھوڑنے کے لیے کیا اس کو آگے نہیں آنا چاہیے کیا رائے نیتی صرف ایک پریوار تک ہی سینی ترہی جانا چاہیے آرکشن کا فائدہ کیا صرف ایک پریوار کو ملنا چاہیے پریوار میں پڑتا تھا تو میں نے نیسوئے کی طرف الیکشن لڑا تھا پر اس کے بعد جندگی کی روجی روٹی کی تلاس میں کہتے ہیں کہ میں ایک سادھان گریب عسان مجدور کا بیٹا ہوں تو مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا میرے ماتا پیٹا کے آشیبات سے میں جب دو ہزار پندرہ میں جب میں باپس آیا تب سے میں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں جو میری جو اس وقت وقتمان جو حالت ہے اس کے انترگر میں نے ایک پریاس کیا ہے جہاں کوئی مجھے گریب مہلا دکھی ہے جہاں کوئی میرا مجدور بھائی دکھا ہے جہاں کوئی میرا میرا کوئی بھی وقتی جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی مدد ہونے چاہیے تو میں نے سمیہ سمیہ پہ ہر منچ پہ میں نے پریاس کیا ہے کہ اس پرسنوں کو میں نے اٹھانے کا ایک ساتھ تک پریاس کیا ہے